آج کل مسلمانوں کی شادی بیان میں اتنا کھانا فضول ہوتا ہے اللہ کے پاس بڑا جواب دینا پڑے گا اور مسلمانوں کے دعوتوں میں زیادہ ہوتا ہے سب سے زیادہ فضول خرچے ہی لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ کھانے پینے کے معاملات میں پانی کا باٹل آدھا لٹر کا رکھتے ہیں آدمی ہنڈر ایمل بھی نہیں پیتا باقی سب پھیکتے ہیں کتنے لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے کتنے آفریکان ممالک میں جائے گھنڈا پانی پی رائے نالی کے پانی پی کر رہتے ہیں اللہ کے پاس کیا جواب دوگی بہت زیادہ فضول خرچے کیوں ہمارے نفس کے ہرس ہرس اللہ نے سیلے فرمایا کہ دیکھو یہ نفس میں بہت کتکاسر ہیں ہرس بہت ہیں اور چاہیے اور چاہیے کسرت کسرت ہر چیز کی کسرت چاہیے یاد رکھو یہ انسان جو مٹی کا بنا ہوا انسان ہے اس کی زبان کو اس کے ہرس کو وہی بھر سکتی ہے جو مٹی ہو اور نبی نے حدیث میں فرمایا لوکانال ابن آدم عادی آئین من ذہب اگر آدم کے اولاد کو سونے کے دو ویلی دے دیا جائیں سونے کے دو پہاڑ بھر کے دے دیا جائیں لب دغا سالسہ وہ تیسرے کے ہرس کرے گا تیسرے کے لالچ پہ رہے گا اور کہا کہ لیم لا جوف ابن آدم اللہ تراب یہ مٹی کا بنا ہوا انسان کی خواہشات اور عارضوں کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے جب اس پر مٹی پرے یعنی قبر جانے تک حتی زرتم المقابر اس سے پہلے تک نہیں چھوڑتا ہے